ایک لمحہ فکریہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرکوں میں زنات اگر آج ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر شرک جیسی غلاثت تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَقُ مِنَ حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے سارے عمال برباد کر دی جاتے ہیں اسی طرح سے نماز کا تارک اس کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اِذَا تَرَقَ السَّوَرَةَ فَقَتْ كَفَر کہ جیسے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اس لئے میرے بھائیوں پہنوں براہیم ہی نگاہ پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھک چھک کے سینوں میں یہ بنا لیتی ہے تصمیر ہمیں چاہئیے کہ قربانی کرنے سے پہلے جو ایک عظیم ترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں خون انگوشت نہیں پوچھتا مگر یہ ہے کہ تمہارے اخلاص تمہارے عمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھتے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے شرک کی غلازت کو دور کرنا پڑے گا ایسا نہ ہوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشہ کسی اور کو حاجت روا غاف عظم دستگیر بگڑی بنانے والا کشیوں کو پار لگانی والا بنا رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے شرک کی غلازتیں کفر کی غلازتیں ختم کرتے اور ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دیں